بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ہم سب بھی اچھے ہیں تو آج ہم نے بکرائیدی سپیشل میں بنایا ہے کفتہ کواب یہ بہت مزید ہوتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں بلکل یونی کے ریسیپی ہے یہاں پر پانسو گرام کیما لیا ہے ہم نے بلکل رائے کر کے اس کو ہلکا سا پیس لیں اس کو ہم مسالو کے ساتھ میری نیٹ کریں گے تو اپنے ٹیسٹ کے ساتھ آپ سے نمک ڈال رہے ہیں میں نے 1.5 ٹیسپون ڈالا ہے 1.5 ٹیسپون گرام مسالا پاورڈر ڈالا ہے 1.5 ٹیسپون لال میرچ کا پاورڈر ڈالا ہے 1.4 ٹیسپون ہلدی پاورڈر ڈالا ہے 1.4 ٹیسپون کالی میرچ کا پاورڈر ڈالا ہے 1.5 ٹیسپون زیرے کا پاورڈر ڈالا ہے اور دو پنچ ہم یہاں پر بیکنگ سوڈا کا یوز کریں گے ساتھ میں چار ہری مرچ کو ہم نے بارک بارک چاپ کر لیا ہے اسے ڈال دیں گے میں نے دو چھوٹے سائز کی پیاز لیا تھے انہیں ہم نے کدکس کر کے پانی چھوٹ کے ڈال دیا ہے تھوڑا سہرا کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اور آدھے نبو کا رس ڈال دیں گے ہم اسے مکس کرتے جائیں گے اور کچھ مسالے ملاتے جائیں گے کیونکہ یہ مکافی ڈال ہے تو پیاز دھنیا اور مرچ ہم اس طریقے سے ملائیں گے تو یہ آپس میں جوڑ جائیں گے پھر باقی کا مسالہ اور ہم ملاتے جائیں گے اس میں اس کو آپ جتنا اچھے سے گندیں گے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں اچھے سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اور مجھے یہاں پر آپ جب اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مس لیں گے تو احساس ہوگا کہ اس میں کتنا بیسن جائے گا یہاں پر دو ٹیسپن میں نے بیسن ڈال دیا ہے بیسن کو میں نے پہلے سے سیکھ کے رکھا تھا اسے بھی مکس کرتے جائیں گے اب ہم نے یہاں پر لسن ادرک کا پیسٹ ڈالنا ہے پہلے اسے اچھے سے مکس کر لے گے تو لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں ہم یہاں پر ایک ٹیسپن فل بھر کے ڈالا ہے اسے کے ساتھ میں ایک ٹیبل سپن دیسی گھی ڈال دیں گے اور اسے بھی اچھے سے ملا لیں گے جو کیما تھا وہ ڈرائی تھا اور اس میں بلکل بھی فیٹ نہیں تھا اب اسے ہم ڈک کر کے فریز میں رکھ دیں گے آدھا گھنٹے کے لیے یعنی کہ تیس منٹ کے لیے تیس منٹ بعد کچھ اس طریقے کا ہو جائے گا تھوڑا سا سکت ہاتھوں پر پانی لگائیں اور اس کے جو سائز آپ کو پسند ہو اس حساب کے کافتے بنا لیں آپ چاہے تو اسے فلیٹ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہے تو گول بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پر گول بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے چھوٹے نمبوں کے سائز کے بنا لی ہیں یا آپ جو سائز پسند کرتے ہیں اس حساب سے بنا لیں تو ہم اسی طریقے سے سبی کو بنا کے تیار کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سبی کو بنا کے تیار کر لیا ہے اب ایک فرائی پین رکھتے ہیں گرم ہونے کے لیے اور اس میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے ون تھرڈ کپ اور تیل کو اچھے سے تیز گرم کر لیجے ہائی فلم پر اس کے بعد گیس کی فلم سلو کر میڈیم کر دیں گے اور سارے کفتے جتنے اس میں آ جاتے ہیں وہ ڈال دیں گے اسے ہم نے دور دور نہیں لگانا ہے تو میرے سارے آگئے ہیں اس میں اور اسے اس طریقے سے چلاتے جائیں کہ چاروں طرف اچھے سے تیل اس میں لگے اور یہ فرائی ہونے لگ جائیں گیس کی فلم میڈیم اور ہائی کر دیئے تاکہ ایک طرف سے ایک بار پلٹ دیں گے اس کے بعد ہم گیس کی فلم سلو اور میڈیم کی بیچ کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنے آسانی سے پلٹے جا رہے ہیں یہ اگر کوئی تھوڑا سا چپ گیا ہو تو اسے اس طریقے سے اس پیچولا سے ہٹا دیں اور اس کو چاروں طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے اب ہم نے گیس کی فلم سلو اور میڈیم کی بیچ کر دی ہے اس کا یہاں پر پکنا بھی ضروری کہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے تو تقریباً اسے تیار کرنے میں دس سے بارہ منٹ لگیں گے تو یہ دیکھیں بہت خوبصورا سا کلر آیا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں کافی بڑیا سے بنے ہیں یہ اور آپ چاہے تو اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن ایک گریوی تیار کریں گے ہم اس کی لیکن گریوی سالن کی طرح نہیں ہوگی تو یہاں پر یہ تیل بچا ہوا ہے اس میں کافی اچھی فلیور ہیں اسی تیل کا یوز کر رہے ہیں ساتھ میں ہم نے یہاں پر تیل میں ڈال دیا دو ٹی سپن لسن ادرک کا پیسٹ اسے تقریباً ایک منٹ کے لئے بھون لیں گے پھر ہم نے یہاں پر تین میڈیم سائز کے ٹیماتر کو پیسٹ کے لئے لیا ہے اسے ڈال دیں گے ان دونوں چیزوں کو کافی اچھے سے ہم نے کوک کرنا ہے کہ ٹیماتر کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور لسن ادرک بھی اچھے سے پک جائے اسے تین چائر میلٹ تک اچھے سے پکا لیں گے دیکھئے اس طریقے سے ہو چکا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اب ہم نے تھوڑے سے مسالے ڈالنا ایک ٹی سپن پھول بھر کے کاشمیری لال مرچ کے پاورڈر ڈال رہے ہیں ون فور ٹی سپن ہلدی کا پاورڈر ڈال رہے ہیں ون فور ٹی سپن گرم مسالہ پاورڈر ڈال رہے ہیں اور ون فور ٹی سپن نمک ڈالا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈالیے اور جو کاشمیری لال مرچ ہوتی زیادہ تیکھی نہیں ہوتی اسے کلر کافی اچھے آتا ہے ان سبھی کو ہم نے ایک منٹ تک سلو فلیم پہ کوک کر لینا ہے یہ مسالے ہمارے اچھے سے پک گئے ہیں یہ دیکھئے اب ہم نے یہاں پر پیاس کو کٹ کے رکھا ہے دو پیاس کو میں نے اس طریقے سے رنگز میں کٹ کر لیا ہے اور دو تین ہری میچ کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اسے ڈال دیں گے ساتھ میں یہاں پر ون تھڑڑ کپ کے قریب ہم نے پانی ڈال دیا ہے گیس کی فلیم ہائی کرتا ہے تاکہ اس میں جلدی سے اُبال آ جائے پیاس اس سمائے ڈالنے سے جو گریوی ہے اس میں ہلکا سا میٹھا پن آئے گا اور وہی گریوی کو ایک اچھا سا ٹیسٹ دے گا تو اس میں اُبال آنے کا انتظار کرتے ہیں تو ہائی فلیم پہ فٹا فٹ سے اس میں اُبال آ گیا ہے تو جو کوفتیں ہم نے فرائے کر کے رکھیں انہیں ڈال دیں گے اور انہیں دو تین مندر تک اچھے سے ملاتے ہوئے اسے کوک کر لیں گے تو یہ بہت ہی مزی کے بنتے ہیں اس بار آپ اسے پر ضرور سے اس ریسپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا تو آپ بھی یہ دیکھئے بہت ہی مزی کی ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور اس کے اوپر ہلکا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور آخری میں ہم اس کے اوپر نمو ڈال دیں گے گیس کی فلیم بلکل سلو کر دیں گے اور اب ہم نے گیس کی فلیم آف کرنا ہے اور اسے فٹا فٹ سے ڈش آؤٹ کرنا ہے تو پہلے اسے مکس کر لیں گے تو آپ بھی بنایاں ضرور بنایاں اسی طریقے سے بنایاں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈس این فیمیلی میں چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ بلکل فری ہے تو چلیے کل دیتے ہیں فٹا فٹ سے ڈش آؤٹ تو آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں روٹی یا پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند آئے میں اسے ہلکے سے پیاس کے ساتھ اور ہرا دھنیا نبو کے ساتھ گانش کر دے رہی ہوں بہت ہی مزے کے بنے تھے تو آپ بھی بنایاں ضرور بنایاں ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی ہی نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں ضرور یادرکی